سلام علیکم آج ہم بات کریں گے عمران خان کے حق میں جو دو صفات پر مشتمل فیصلہ سامنے آیا تھا لہور ہائی کوڑ کا جس کی کھلی توہین کی گئی ہے اب میں آپ کے سامنے وہ فیصلہ پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ یہ دو صفات پر مشتمل وہ فیصلہ تھا جس میں عدالت میں یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان کے خلاف کوئی بھی تعدیبی کاروائی نہیں کرنی لیکن اس کے موجود زمان پارک اپریشن کیا گیا اور وہاں پر معاملات کو خراب کیا گیا اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلی بار جو میں کلیر کر دوں یہ ریٹ پڑیشن ہے عمران احمد خان نیازی ورسس پڑیشن آف پاکستان ایڈ سیکٹرہ مطلب یہ ہے کہ یہ صرف پنجاب حکومت کے خلاف ریٹ نہیں تھی یہ وفاقی حکومت اس میں فریق تھا اس میں نیب فریق تھا اس میں ایف ایف فریق تھا اس میں پنجاب پولیس اور اسلامباد پولیس فریق تھی اس میں یہ موقع اپنایا گیا تھا کہ جی عمران خان کے خلاف ملک بھر میں جتنے مقدمات ہیں وہ پولیس نے درش کیے ہیں وہ ایف ایے نے درش کیے ہیں وہ نیب نے درش کیے ہیں تمام کے تمام مقدمات میں عمران خان کی جو مقدمات کی تفصیلات ہیں وہ عدالت میں جمع کروائی جائیں اور جب تک تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت میں نہیں ہاتی تب تک عمران خان کو ہر طرح کی قانونی تعدیبی کاروائی سے تعدیب اس مراد ہوتا ہے کوئی بھی گرفتاری وغیرہ نہیں ہوگی یا چھاپے نہیں مارے جائیں گے اچھا اب ہوا یہ کہ یہ جسٹس تارک سلیم شیخ صاحب نے سترہ تین دوہزار تئیس کا یہ فیصلہ ہے اور اس میں محمد عزر صدیق ایڈوکیٹ ہے پیڈیشنر کی جانب سے جبکہ مسٹر ایڈی نسیم ڈیپٹی اٹورنی جنرل ہے اور مسٹر ستار ساحل اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ہے عدالت نے کہا let a copy of this petition be handed over to the ایڈیپٹی اٹورنی جنرل and assistant advocate جنرل they are directed to furnish the information cert in this petition عدالت نے ساڑھے گیارہ دنے حکم دیا تھا کہ آج ہی آپ اٹورنی جنرل سے بھی اور اٹورنی جنرل آ گیا تو نئے بیفہ یہ سارا کچھ آ گیا اور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل آ گیا تو پنجاب آ گیا انٹی کرپشن آ گیا اور اسلامباد سوری لاہور پنجاب پولیس آ گئی دونوں کو کہا کہ آج ساڑھے پانچ بجے شام تک آپ تمام مکنمات کی جو تفصیلات ہیں وہ عدالت میں جمع کروائیں لاہور آئی کورٹ کے جسٹس تاریک سلیم شیخ صاحب نے ساڑھے چھ بجے دوبارہ order لکھوایا ساڑھے پانچ بجے سماعت نہ ہوئی آپ جانتے ہیں عمران صاحب پیش ہوئے ہیں ان کی زمانتیں ہوئیں تو ساتھ ہی پھر اس کیس کو بھی سنا گیا ساڑھے چھ بجے presence as above کہ جو یہ سارے مقلہ موجود تھے پیٹیشنر کے بھی اور جو آٹورنی جنرل آفیس سے بھی اور ایڈوکیٹ جنرل آفیس سے بھی اچھا جو یہ کہہ رہے تھے territory جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان کو یہ کہا گیا ہے لاہور آئی کورٹ کی جانب سے کہ تعدیبی کاروائیوں سے روک دیا گیا ہے وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے وہ صرف پنجاب پولیس کو کہا گیا ہے یا پنجاب حکومت کو کہا گیا ہے میں صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو ہر طرح کے جو آثورٹیز ہیں ان کو روک دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے اخلاف کاروائی نہیں کریں گے اور عمران خان کو کسی بھی صورت میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور یہی بات میں نے کی تھی چونکہ میں نے پیٹیشن پڑھی اس میں نیا بیفر یہ سب کا ذکر ہے دب عدالت ریسپونڈنٹس کہہ دیتی ہے تو ریسپونڈنٹس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام جو مسئول علیہہان ہیں ان سب کو روک دیا گیا ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں اس کی تفصیل بھی جمع کروائیں اور تب تک کوئی بھی تعدیبی کاروائی نہ کی جائے یہ درخواست عدالت میں جمع کروائی گیا اور اس پر آرڈر بھی ہوا پھر لاہور آئی کورڈ کا اور لاہور آئی کورڈ نے پھر کہا کہ the deputy attorney general has submitted a list of cases registered in the islamabad capital territory against the petitioner however he cannot confirm whether there are more cases against him انہوں نے کہا کہ کچھ cases کی list اسلام آباد کے جو cases ہیں اس کی list attorney general نے عدالت میں جمع کروائی ہے لیکن ابھی تک ان کو یہ وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ صرف یہی cases ہیں اس کے علاوہ کوئی اور case نہیں ہے عدالت اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اب ایک تو مقدمات جو پہلے انہوں نے چھپائے ہوئے تھے وہ سارے سامنے آ جائیں گے کم از کم آپ کو پتہ تو ہوگا کہ آپ کے خلاف کون کون سا case ہے کیونکہ جو نیا case بنے گا اس کا تو پتہ ہے لیکن یہ جو خموشی سے case بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں اس کا نہیں پتہ ہوتا عدالت نے کہا کہ attorney general office کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو available ہے ہم نے جمع کروا دیا ہے مزید ابھی ہمیں time دیا جا اور ہم پتہ کر کے بتائیں گے کہ عمران خان کے اسلاف کون سے مقدمات ہیں he is directed to seek written confirmation to the to this effect from the authorities concerned by the next data firing کہ آپ written طور پر یقین دہانی یا ایک ایفیڈیوڈ لے کر رہے ہیں وفا کی حکومت سے کہ کیا اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف یا باقی کسی صوبے میں عمران خان کے خلاف کو مقدمہ تو نہیں ہے یہ پہلا حکم وفا کی حکومت کے لیے تھا اب آپ کو ان لوگوں کو تسلیح ہو گئی جو کہتے تھے کہ نہیں صرف پنجاب کی حد تک احکامات کا بات ہے اب آ گیا دوسرے نمبر پر پنجاب اب جب اٹاری جنرل آ گیا تو تمام آ گیا the little assistant advocate general states that he wrote a letter to the ccp law and the regional police officers in the پنجاب to provide a list of cases registered against the petitioner but has not received their response so far کہ میں نے تمام جو regions کے جو ہیں وہ rpo's ہیں ان کو بھی لیٹر لکھا ہے اور ccp law کو بھی لیٹر لکھا ہے لیکن مجھے ابھی تک ان کے جانب سے کوئی ڈیٹیل نہیں بتائے گئے کہ ان کے خلاف کون کون سے عمران خان کے خلاف کون کون سے مقدمات ہیں کہتے ہیں جی کہ he is directed to furnish complete list of cases registered against the petitioner in the پنجاب ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ petitioner عمران خان کے خلاف پنجاب میں جتنے مقدمات درج کیے گئے ہیں تمام کے تمام مقدمات کی تفصیلات جمع کروائی جائیں اب اسلام آباد سے تو انہوں نے مگواہ لیا چاہ پانچ مقدمات تھے وہ مگواہ لیا گیا دہشتگردی کے مقدمات تھے لیکن عدالت نے کہا کہ written confirmation چاہیے کہ ہنزی یہی مقدمات ہے یا کوئی اور مقدمہ اس کے علاوہ بات نہیں بنے گی دوسری جو بات عدالت نے کی وہ یہ ہے کہ پنجاب کو کہا کہ آپ نے پورے پنجاب میں جو مقدمات ہے اس کی report عدالت میں جمع کروائیں notice shall also be issued to the response number 9 to 12 اب 9 to 12 کون ہے and decorruption nab fia the notice shall also be issued to respond number 9 to 12 with the direction to file report and para wise comments to this petition by the date fixed list مقررہ تاریخ پر آپ جو ہے وہ para wise comments اور report دیں کہ کیا آپ نے کوئی عمران خان کے خلاف کو inquiry شروع کی ہوئی ہے کوئی investigation ہے اس کی report بھی اب 9 سے 12 کو specifically الگ سے حکم جاری کیا ہے کہ آپ عمران خان کے خلاف کوئی سرہ کی چیز ہے تو وہ بھی آپ پیش کریں اب یہ آپ کو clear ہوتا جائے گا وفاقی حکومت پنجاب حکومت fia nab and decorruption تمام کو یہ الگ سے کہہ دیا اور آخر میں جو relief دیا آگے یہ کہا گیا کہ relist on اکیس تین دوہزار تیس اکیس مارچ کے لیے اس کو relist کیا جاتا ہے in the meanwhile تب تک کے لیے meanwhile کا مطلب ہم اکثر جب stay لیتے ہیں تو ہم عدالت کو کہتے ہیں چلے meanwhile کر دیں meanwhile کہتے ہیں تب تک جب تک جو کیس اگلی سماعت ہونی ہے یا عدالت میں کیس spending ہے تو کوئی بھی تعدیبی کاروائی نہیں کی جائے گی عمران خان کے خلاف اور کوئی بھی اس طرح کے جو چیزیں ہیں وہ نہیں کی جائیں گی اور یہ عدالت نے احکامات جس کو جاری کیا two respondents کے respondents کو direction دی جاتی ہے respondents میں تمام respondents وفا کی حکومت پنجاب حکومت fia nab anti corruption جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جوا کروا ہے اور return confirmation دیں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور مقدمہ نہیں ہے اور ساتھ پھر عدالت نے کہا کہ آپ نے کوئی بھی عمران خان کے خلاف تعدیبی کاروائی نہیں کرنی بالکل کوئی کاروائی نہیں کرنی اور تعدیبی کاروائی سمراض یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ نے کوئی چھاپے مارنے ہیں نہ آپ نے کوئی اس طرح کی کاروائی کرنی ہے اب اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو زمان پارک میں نے انہوں نے operation کیا ہے زمان پارک operation میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرچ ورنٹ تو تھا ہی تھا ہم نے تجاوزات کے خلاف operation کیا ہے تجاوزات کے خلاف operation کا کہنا تعدیبی کاروائی ہے سرچ ورنٹ تو ہم میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ویسے ہی اس کی غیر قانونی طریقے سے اس کے اوپر عمل درامت کیا گیا کیونکہ اس میں خواتین نہیں تھی خاتون پالیس احلکار نہیں تھی وہ تو ویسے فارغ ہو گیا اب دوسری طرف آ گیا کہ جو انہوں نے تجاوزات کے نام پر عمران خان کے گھر پر دھاوہ بولا ڈیٹ توڑے درخت توڑے وہاں پر جو security barrier سے ان کو توڑا گیا وہ آتا ہے تعدیبی کاروائیوں میں جو انہوں نے ہائی کوڈ کے فیصلے کے باوجود جس بنیاد پر عمران خان نے لاہر ہائی کوڈ میں درخواست دائر کی ہے توہین عدالت کے جس کے اوپر کل سمات ہونی جا رہی ہے جو بھی تفصیلاتوں بھی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیو ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار